عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشرہ لی صدری ویسر لی امری وحلو الاختتم باللسانی افقو خولی حیات السحابہ رضی اللہ عنہ حصہ اول دعوت کباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھوک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اے ابو بکر اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں اب یہ دونوں آپ اس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے آپ نے پوچھا اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے ہو دونوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُزاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں بھی صرف اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ تبیت تینوں تشریف لے گئے اور ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آنے میں دیر ہو گئی اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آسکے تو حضرت ابو ایوب وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے جب یہ لوگ ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان لوگوں کا استقبال کیا اور کہا خوش آمدید ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو ایوب کہاں ہیں حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا خوش آمدید ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والوں کو اے اللہ کے نبی یہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو پھر وہ گئے اور خجور کا ایک گچہ توڑ کر لائے جس میں خوشک تر اور گدر یعنی آدھی پکی تینوں قسم کی خجوریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہمارے لئے چن کر صرف سوکھی خجور لے آتے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہا کہ آپ خوشک تر اور پکی تینوں قسم کی خجوریں کھائیں اور ابھی آپ کے لئے میں کوئی جانور بھی زبا کروں گا آپ نے فرمایا اگر تم زبا کرنا ہی چاہتے ہو تو دودھ والا جانور زبا نہ کرنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سال یا اس سے کچھ کمر عمر کا بکری کا بچہ زبا کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہمارے لئے آٹا گون کر روٹی پکاؤ کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح چانتی ہو ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوش کا سالن بنوایا اور آدھے کو بھون لیا جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوش روٹی پر رکھ کر ابو ایوب سے کہا اسے فاطمہ کے پاس پہنچا دو کیونکہ بہت دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں ملا ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ وہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب یہ لوگ کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی اور گوشت اور سوکھی کھجور تر کھجور اور گردر کھجور اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر یہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ بات آپ کے صحابہ کو بہت بہاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انام فرمایا اور ہمیں خوب دیا تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائی تھی اور اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا جب آپ وہاں سے اٹھے تو ابو ایوب کو فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا آپ کی عادت یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا تھا آپ اسے بدلہ دینا پسند فرماتے تھے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندھی دے دی اور فرمایا اے ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہم نے خیر ہی خیر دیکھی ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں اس لیے اسے آزاد کر دیا ترغیب حصہ تین پیش نمبر چار سو اکتیس کی حدیث سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوب علیک سبحان ربکا رب العزتی اما اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ